اسلام علیکم دیئر فرنس آج ہم کمبینیشن کے بارے میں پڑھیں گے لیکن یہ پڑھنے کے پہلے اگر آپ میرے چینل پڑھ رہے ہیں یا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میرے لیکچر کا نوٹیفکیشن بروقت مل سکے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ ہی زیادہ لوگ سٹوڈنٹس اس سے فائدہ اٹھا سکیں آئیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کمبینیشن کی ڈیفنیشن سیمپل ورز میں لکھی ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کمبینیشن کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ارینجمنٹ آف اوبچیکس این ارینجمنٹ آف اوبچیکس ویر آرڈر انوید اوبچیکس ار سلیکٹڈ ڈاز ناٹ میٹر ٹھیک ہے جی کہ یہ کیا ہے ارینجمنٹ آف اوبچیکس ہے جس میں آرڈر کی تکیب کی کوئی ایمپارٹن نہیں ہے کس تکیب چون اوبچیکس کو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جب اس کی مثال ساتھا الفاظ میں اگر آپ آپ کے پانچ بہن بھائی ہیں آپ سے کوئی پوچھے اپنے بہن بھائی کے نام بتائیں تو آپ کیا کریں گے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے بڑے بھائی کا نام بتاتے ہیں پھر بہن کا نام جو بھی تکیب ہے بہن بھائی ہوگی سب سے نمبر ون کیے پھر نمبر ٹو ہوگی پھر نمبر ٹھری نمبر فور نمبر فائل ان کے نام بتا لیں تکیب سے لیکن اگر آپ اس تکیب سے نہیں بتاتے تو آپ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے بڑے بھائی کا نام بتا دیا پھر سب سے چھوٹے کا بتا دیا پھر درمیان میں بتا دیا وہاں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے پانچ نام بتا دیا ان کی تکیب جو مزی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ سیلیکشن جو ہے آپ نے اپنے بھائی کے نام بتانا ہوں تو ایک سیلیکشن ہے نا اب لیکن سیلیکشن میں تکیب کی کوئی حمیت نہیں ہے تو جس تکیب میں بھی آپ بتائیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اصلا بسیکل کیا ہے یہ کمبینشن سیلیکشن آف ٹھینگز ہے لیکن ایسی سیلیکشن ہے جس میں تکیب کی آرڈر کی کوئی امپارٹنس نہیں ہے اب ایک سیمپل جو لکھی ہوئے میں نے اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ بزا جاتے ہیں اور کسی دکان سے آپ ملک شیک لینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ملک شیک جو دکاندار ہے اس نے جو ہے فلیورز مختلف آفر کیے ہوتے ہیں اور فلیورز میں ایپل، بنانا، چیری اور ڈیٹس اور کیا کہتا ہے یہ چار چیزوں کے ان کے نام ہمیں بتاتا ہے ایپل کا، بنانا، چیری اور ڈیٹس کا اور کہتا ہے جی ان میں سے کوئی سے تین آپ مجھے بتا دیں ان کا ملک شیک میں بنا کر آپ کو دے دیتا ہوں اب آپ فلس کریں آپ اسے کہتے ہیں آپ ایپل، بنانا اور چیری اس کا ملک شیک بنا دیں یا آپ اسے کہتے ہیں بنانا، ایپل اور چیری کا ملک شیک بنا دیں یا آپ کہتے ہیں چیری، ایپل، بنانا کا ملک شیک بنا دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جو بھی چیز یعنی کہ جو ملک شیک بن کر آپ کے سامنے آئے گا تینوں صورتوں میں وہ ایک ہی جیس ہوگی آپ نے اس کو پہلے کہا ایپل بنانا اور چیاری ان کا ملک شیک بنا رہے ہیں پھر آپ سے کہا رہے ہیں جی بنانا ایپل چیاری کا ملک شیک بنا رہے ہیں پھر آپ سے کہا رہے ہیں چیاری ایپل بنانا کا ملک شیک بنا رہے ہیں تب وہ جو الفاظ ہیں جو اوبچیکٹس ہیں ان کی تصطیب تو آپ نے چینج کی لیکن جب وہ یوز ہوں گی اور جو فنشنگ پروڈکٹ ہیں ملکشیک ہمارے سامنے آئے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ہم نے اس کو آرڈر دیتے وقت ان اوبجیکٹس کا نام کس تصدیب سے بتایا تھا اس سے ہمارے آرڈر کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اب اگر ہم ان اوبجیکٹس کے جو نیمز ہیں ان کے فرس لیٹرز کو یوز کریں یعنی کہ ایپل کے لیے اے یوز کریں بنانا کے لیے بھی یوز کریں چیری کے لیے سی یوز کریں ڈیٹس کے لیے ڈی یوز کریں تو ہمارے پاس فور ڈیفرنٹ فلیورز بنیں گے ان کے یہ فلیورز ہوں گے جو اس دکاندار کو آرڈر کیے جا سکتے ہیں اب ان میں تکتیب چیئن کر دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن جو بھی فلیورز ہوں گے یہ چار فلیورز ہوں وہ پاسیبل ہیں تو یہ کمبنیشن ساتھ الفاظ میں ہم نے دیکھ لیا اب ہم اس کو میتھمیٹیکل انداز میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل اوبجیکٹس ہیں ان این اوبجیکٹس میں سے ہم آر کو لے رہے ہیں ٹیکن آر ایڈا ٹائم ٹھیک ہے جی ٹوٹل اوبجیکٹس ہیں ان میں سے آر ہم لے رہے ہیں اس کو ہم رینوڈ کرتے ہیں ان سی آر سے یا سی ڈال کر بریکٹ لکھتے ہیں اور پہلے ان پھر کاما ڈال کر آر یعنی کہ ٹوٹل اوبجیکٹس پہلے جو یوز کر رہے ہیں جو اوبجیکٹس ہم لے رہے ہیں وہ بال میں یا اس طرح لکھ دیتے ہیں ان کمبینیشن اوپر ان لکھ دیتے ہیں نیچے آر تو یہاں پر اس کو کچھ بارٹ ہوتے ہیں کہ ان اوہر آل تو ان اوہر آل نہیں ہے ان کمبائنڈ ویڈ آر ٹھیک ہے اور اس کم ڈیفائن کرتے ہیں اس طریقے سے ان فیکٹوریل ان سی آر برابر ہے ان فیکٹوریل یہ ٹوٹل کا فیکٹوریل آگیا نیچے جو ہم نے لیے ہیں ان کا فیکٹوریل آگیا آر کا فیکٹوریل اور پھر جو ریمیننگ ہے اینڈ مائنس آر یہ اس کا فیکٹوریل آگیا کیونکہ ٹوٹل اینڈ ہے اس میں سے آر ہم نے لے لیے ہیں تو جو باقی باتیں یہ وہ کیا ہو جائے گا ٹوٹل مائنس جو ہم نے لے لیے ہیں وہ ہے آر اینڈ آر ٹھیک ہے اینڈ ٹوٹل آر جو انہیں لے لیے ہیں تو باقی کیا ہو جائے گا n-r تو نیچے پھر n-r کا فیکٹیوریل آئے گا یہ definition ہو گئی mathematical definition کمبینیشن کی اب ہم اس کا فارملہ بروپ کرتے ہیں اب ہمارے پاس total objects ہیں n ان میں سے r objects کو ہم use کر رہے ہیں اب کمبینیشن کی definition یعنی کہ n-c-r کیا ہوتا ہے total objects میں سے یعنی کہ total objects n میں سے r objects کو ہم use کریں تو یہ جو کمبینیشن ہے یہ جو arrangements ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں n-c-r کہتے ہیں اب کیونکہ ہر کمبینیشن کے اندر r objects جو ہے وہ use ہو رہے ہیں ہر کمبینیشن کے اندر r objects use ہو رہے ہیں تو وہ جو r objects ہیں ان کی اپس کی arrangement بھی تو ہوگی نا جیسے 3 object a b c اب ایک arrangement ہو سکتی ہے a b c دوسری arrangement ہو سکتی ہے a c b c c ہو سکتی ہے c b a objects وہ ہی ہیں ٹھیک ہے اور بھی 3 بن سکتے ہیں لیکن ان کی ترتیب آگے بچھے ہو رہی ہے تو اسے کمبینیشن کے مطابق تو یہ ایک ہی چیز ہے a b c کہیں c b a کہیں b c a کہیں a c b کہیں مطلق اس طرح جو بھی نام لے رہے ہیں ان کے objects کی ترتیب تو ڈیفرنٹ ہے لیکن چیز ایک ہی ہے یہ تو یہاں پہ جہاں ہم r objects لیں گے تو ان کی combination جو ہے کتنے بن سکتے ہیں r factorial بن سکتے ہیں ڈیک ہے ڈیک ہے یہ میری بگی کو ڈیک ہے تو ڈیک ہے اب ٹوٹل نمبر آف کمبینیشن جو ہے وہ کیا بن جائیں گے یہاں پر ncr into r فیکٹوریل ٹھیک ہے فنڈیمیٹل پرنسپل آف کانٹنگ کے مطابق یہ ہو گیا یہ ارینج کرنے کے ٹوٹل طریقے ہوں r کو وہ تھے ncr اور پھر r اوپجیکٹ ہر کمبینیشن کو ارینج کرنے کے طریقے وہ r فیکٹوریل ہو گیا اب ٹوٹل کیا ہو جائے گا ہوں ان دونوں کا پروٹٹ لیکن اب ہم جانتے ہیں پرموٹیشن کے مطابق کہ اگر ہم r میں سے sorry n اوپجیکٹ میں سے r اوپجیکٹ لے رہے ہوں تو ان کے different combinations بنیں گے different arrangements بنیں گی وہ کیا ہوں گے npr کے برابر ہوں گے تب یہ دونوں پھر آپس میں کیا ہو جائیں گے برابر ہو جائیں گے مطلب یہ اور یہ دونوں آپس میں برابر ہو جائیں گے یہ ہم نے لکھ دیا اور یہاں سے پھر r فیکٹوریل کو ہے یہ npr کا فارمولا لے دیا ٹھیک ہے اور پھر اس r فیکٹوریل کو ریڈ سیٹ پہ لے جائیں گے دینامینیٹر میں آ جائے گا یہ ہمارے پاس ncr کا فارمولا آ گیا اس کے بعد آپ جو باتیں آپ نے یاد رکھنا ہے اگر r اور n برابر ہو جائیں گے تو یہ ncn بن جائے گا اور یہاں پر جب total objects اور جو objects ہم لے رہے ہیں دونوں equal ہوں تو وہ one کے equal ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ تو یہاں پر یہ ہو گیا اس کو سمپل دیکھ لیں اسی طرح ہو جائے گا اسی طرح اگر r zero ہو جائے یہاں پر zero ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے r اگر zero کے برابر ہو جائے تو nc zero کہلے گا n فیکٹوریل over zero فیکٹوریل n minus zero فیکٹوریل اس کو بھی حل کریں گے تو یہ بھی one آئے گا تو n کا کمبینیشن n کے ساتھ لیں یا n کا کمبینیشن zero کے ساتھ لیں دونوں صورتوں میں result کیا ہوتا ہے one ہوتا ہے یہ ہمیں objective کے point of view سے یاد ہونا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں complementary combination اگر ہمارے پاس n different objects ہوں اور ان میں سے r ہم نے use کرنے ہوں تو remaining objects جو ہو جائیں گے وہ کیا ہو جائیں گے n minus r n minus r ٹھیک ہے تو remaining objects کہا جائیں گے n minus r ابھی جو n minus r objects ہیں n کا کمبینیشن جو وہ کہلاتا ہے complementary combination ٹھیک ہے total objects ہوں n ہوں n objects میں سے r objects کو ہم بھی use کر رہے ہوں تو remaining objects کیا ہو جائیں گے n minus r n minus r تو یہ remaining objects کا combination n minus r تو ریڈ سیڈ ہم نے لے لی کرتے ہیں ہمیں 남通 لکھ سکتے ہیں ben ے us oup Champs آج جو ہے وہ n کے half سے greater ہو آج جو n کے half سے greater ہو تو یہ فارولہ ہم apply کرتے ہیں اور n کی value find کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا جو آج کا lecture ہے complete ہو گیا اب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ ویشیو بیسٹ آف لکھ